اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ام آئی کے پیج دیکھ رہے ہوں گے شیئر کر رہے ہوں گے آگے بھیج رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا زبان کے مطلب ہے اپنے پیسے دے کے دوسرے کو اپنی زبان کی بیس دینہ کروائیں کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ ہفتے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کہ وائرل ہوئی ویڈیو جیسا آپ کو پتا ہے وائرل ویڈیو پر لوگ ہزاروں نہیں تو سو کی تعداد میں کمنٹ کرتے ہیں اپنی رائے کا حصار کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ایک پنجابی پیشنٹ تھا جو کہ لہجے سے تو ڈاکٹر بھی پنجابی لگ رہی تھی تو وہ سے ڈاکٹر نے اردو میں کوئی سوال پوچھا ویڈیو کے شروع میں ہی تو زائر ہے پنجابی پیشنٹ اس نے پنجابی میں جواب دیا تو اس پیشنٹ کو تھوڑی سی پھٹکار پڑی ڈانٹ پڑی بھائی کہ کیا مسئلہ ہے بھائی اردو نہیں آرہی تمہیں تو اس نے آگے سے کہا کہ پنجابی سپیکنگ ہے ہم تو گئن لگی سپیکنگ کا تمہیں بڑا بتا ہے تو اچھا میں نے یہ ویڈیو پوری تیکھی کیونکہ اس میں بہت نجی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا اور منٹل ہیلتھ کا بھی element تھا اور ذاتی مسئلے کا بھی تو مجھے لگا کہ کم از کم اگر سو نہیں تو دس پارہ لوگوں نے تو اس بات کو نوٹ کیا ہوگا اور یہ لکھا ہوگا یہ فیڈبیک دیا ہوگا کہ بھائی وہ کیوں پنجابی میں بات نہیں کر سکتا ہے آپ کو میں ریسرچ کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ دو چیزیں ہیں اور یہ آپ کسی بھی ریلیونٹ ریسرچ کو اٹھا کے دیکھنے وہ آپ کو کہے گی کہ جب ذاتی مسئلے پہ بات ہو رہی ہو پرائیوٹ میٹرز پہ بات ہو رہی ہو جیسا کہ اس ویڈیو میں تھا یا منٹل ہیلتھ پہ ذہنی مسئلے پہ بات ہو رہی ہو تو یہ سب سے بہتر پریفرڈ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ایک کلائنٹ یا مریض جوتا ہے وہ اپنی زبان میں بات کرے وہ زبان جسے اسے بولنے کی عادت ہے وہ زبان جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ ایکسپریس کر سکتا ہے یہ مریض کا حق ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس شیمنگ کا مطلب کیا تھا مطلب یہ کہ وہ اتنا اپنے ایک ذاتی مسئلے کے بارے میں بات کر رہا ہے چاہے اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے جو کہ ویڈیو دیکھ کے یہی لگ رہا تھا تو اس کو پنجابی بولنے پہ اتنا ڈانٹا کیوں گیا اب خود آپ سوچیں ایک زبان جو آپ بولنے کے عادی نہیں ہے بے شک وہ آپ کی ملکی قومی زبان ہے لیکن اچانک سے اتنا اپنا گھر کا معاملہ ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو اردو بولنے پڑے سب سے پہلے تو آپ کا دماغ پینک موڈ میں چلا جاتا ہے وہ لفظ تلاش کر رہا ہوتا ہے دوسرا ایک بہت ہیسٹیشن اور آکورڈنس فیل ہو رہی ہوتی ہے اپنے ہی گھر والوں کے سامنے اس کی بیوی بھی وہی پہ بیٹھی ہوئی تھی یا دوسرے جو لوگ ہیں تو آپ کا دماغ اس آکورڈنس سے وہ جو شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ جو ہیسٹیشن ہوتی ہے ان کاموں میں ہی بیزی ہو جاتا ہے کہ آپ بھولی جاتے ہیں کہ آپ نے کہنا کیا ہے یا اصل مسئلہ کیا ہے تو اتنے زیادہ لوگوں نے مطلب اکھا ہوا تھا کہ کلینک کا نمبر مانگا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ عجیب بات ہے مطلب ان سب بھی سب لوگ جا کے پاکستان میں تو زیادہ تر پرائیویٹی چلتا ہے سپیشلس کے پاس داکٹر کے پاس آپ پیسے دے کے جاتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے فری بھی ہو تو آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں دونوں صورتوں میں آپ پیسے دے کے اپنی زبان کی بیستی اپنی بیستی کروانے جا رہے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے اویرنس کی ضرورت ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے ایسا مریض کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اگر ڈاکٹر کی زبان اور ہو مریض کی اور ہو اور اگر ذہنی صحت کی نیجی مسئلے کی بات ہو تو بھی جو بہت کم ایسے پاکستان میں ڈاکٹر ہوں گے لیکن جنہیں یہ بات پتا ہے وہ ٹرانسلیٹر کا بھی انتظام کر لیتے ہیں اس حاتھ میں جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ مریض کو سہولت ہو وہ اپنی زبان میں بغیر شرم محسوس کی اپنی بات کہہ سکے اور اس حوالے سے جب ہم پنجابی کے حوالے سے بات کر بھی رہے ہیں بے شک میری اپنی زبان ہنکو ہے زندگی میں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے شرم محسوس ہو کہ میں ہنکو میں بات کر رہی ہوں اب یہ بھی بات ہے کہ آپ کی کام کے حوالے سے جہاں آپ رہتے ہیں جو زبان کی ضرورت ہوتی وہ آپ بولتے ہیں جیسے ابھی میں پڑھ رہی ہوں تو انگلیش میں پڑھ رہی ہوں انگلیشی زبان ہے تو وہی بولیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی بھی اور جگہ پہ سوشل گیترنگ ہے میں کہیں جا رہی ہوں اور میں نے ہنکو میں بات کرنی ہے تو مجھے کیوں شرم محسوس ہوگی یہ چیز میں نے دیکھی ہے عربی لوگوں میں اور پشتوالوں میں ان کو کبھی بھی کبھی بھی اس بات میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان بول رہے ہیں یا وہ اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھا رہے ہیں تو پھر پنجابی میں ایسے کیوں ہوتا ہے بے شک کہ پنجابی میری زبان نہیں ہے لیکن میں نے یہ بات بہت نوٹ کی ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور زیادہ تر اگر میرا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے پاکستان کے پنجابیوں میں یہ بات دیکھی ہے کیونکہ انڈیا والے پنجابی جو ہیں خاتور پر سکھ پنجابی جو ہیں انڈیا کے وہ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں اور سن کے بڑا اچھا بھی لگتا ہے یہاں پہ بھی اسٹریلیا میں میں نے دیکھا ہے وہ تو یہاں انگریزوں کے سامنے بھی اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی بولتے ہیں ان کو شرم میں سبسکن نہیں ہوتی تو سوچئے گا اس بارے میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ